اسلام علیکم میں ہوسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں پشابر شہر میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے لوگوں کی ایک بڑی تداز موجود ہے جو لوگ یہاں عمران ہان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں یہاں پاکستان کے ہر طبقہ فکر سے لوگ پہنچے ہیں ڈاکٹرز یہاں پہنچے ہوئے ہیں السلام علیکم سلام والیکم سلام ڈاکٹرز فورم سے آپ یہاں آئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ میرا نام محمد نصار ہے ڈاکٹر محمد نصار میں پشاور ریجن کا پریزیڈنٹ ہوں اور جس طرح آپ لوگوں کا جو سمندر دیکھ رہے ہیں یہ جمع غفیر دیکھ رہے ہیں تو ان لوگوں کا ایک مطالبہ ہے اور ایک مطالبہ ہے کہ عمران ہان کو رہا کرو اور مراد سہید کو تحاپز دیا کرو شکریہ بہت شکریہ آگے جاتے ہیں سینٹر صاحب جی اسلام علیکم سلام یہ روزے کی حالت میں گرمی میں ایک بڑی تداد میں لوگ نکل ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ کیا تیاریاں جاری ہیں دیکھیں خاند صاحب جب خود ریلیز کرتے تھے بے شک وہ جو ہے افطار کے بعد ان کی ریلیز ہوتی تھی جلسے ہوتے تھے لیکن کیونکہ یہ لوگوں کا جذبہ ہے کہ انہوں نے خان کے لیے روزے پہ روزے میں نکلے ہیں روزے سے ہیں اور آج آپ دیکھیں کس طریقے سے نکلے ہیں کس طرح کی ہیں وہ ہم پریس کلپ سے لے کے تو ہائی کورٹ تک ہم چلیں یہ کم از کم دو کلومیٹر کا راستہ ہے جو کہ ہم نے پیدل تیہ کیا ہے تو میں خراج تحسیم پیش کرتا ہوں جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں لیڈرز ہیں جو کہ صحافی انجینئر ہیں ہمارے ساتھ اس روزے میں وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جی سر کیا سمجھے ہیں کہا یہ جا رہا ہے اس کے بعد تیاریاں ہیں لانگ وارس کی اگر امران ہن کو رہا نہیں کیا جاتا تو کیپی تیار ہے اور چیک اور جلسہ بھی اسلام بلکل دیکھیں جی اب ہمارے جتنے بھی ایک پہلے جو ہمارا پروگرام تھا وہ الیکشن کے لئے تھا الیکشن کے بعد اب ہمارا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے خان کی رہائی وہ ہم نے اس کے لئے جو بھی طریقے کار کرنے جلسے کرنے ریلیز کرنے جس طرح آپ نے کہا اچھے تاریخ کو بھی ہے تو یہ ساری چیزیں جو آگے انشاءاللہ پارٹی خالد صاحب کی ہدایت سے جو لائے میں عمل تیار کریں گی تو اس حساب سے ہم چلیں گے جی بہت شکریہ سر آگے جاتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ایک بری تداد میں یہاں لوگ موجود ہیں جو یہاں امران ہن کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں یہاں آج بشاور میں لوگ بہت وقت میں بشاور شہر میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آج لوگوں کی ایک بڑی تداد موجود ہے جو آج امران ہن کی رہائی کیلئے یہاں پہنچے ہیں ہواتین بھی یہاں پہنچی ہیں میں ہواتین سے بات کرتا ہوں پوچھتا ہوں کیا کہنا چاہیں گی وہ کیا جذبات ہیں ان کے جی اسلام علیکم کیا کہنا چاہیں گی آج امران ہن کی رہائی کیلئے آپ یہاں پہنچی ہوئے ہیں کیا جذبات ہیں دیکھو روزے کے حالت میں بھی ہم کوہار سے ادر پیشاور آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خان کو شرافت سے رہا کر دیں کیونکہ کوئی قصور نہیں ہے ان چور انہوں کو زبردستی بند کیا ہوا ہے تو ہم اس جرم کو نہیں مانتے جو اس پر لگائے گئے ہیں ٹھیک ہے ہم کچھ بھی کر کے اس کو رہا کروانے کی کوشش کریں گے اور ہم سے جتنے بھی ہو سکے جتنے بھی جلسے ہوں گے ہم انشاءاللہ رات کو بھی ہوں گے تو ہم جائیں گے اس کو رہا کرنے کے لئے ہاں جی میں کوہار سے آئے ہوں شاہد محبت اور خان کی رہائی گول ضروری ہے عید آنے والی اور عید میں خان صاحب نہ ہو تو ہم عید کیسے منائیں گے ہماری عید نہیں ہے ہم اڈیال اجیل جا کے عید منائیں گے اور خان کو رہا کریں گے انشاءاللہ عمران خان دیکھیں جی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اہواتین کی ایک بڑی تداد پہنچی ہے یہاں لوگوں کی ایک بڑی تداد پہنچی ہوئی ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں عرفان سلیم صاحب ہے عرفان صاحب السلام علیکم آج تو روزے کی حالت میں گرمی میں پشاور باہر ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ ٹوکن پروٹیسٹ ہے کل شام کو ہماری لیڈرشپ نے اناؤنسمنٹ کیا اور یہ جو ہے یہ اس وقت ٹوکن پروٹیسٹ ہے آپ دیکھ لیں گرمی دیکھ لیں روزہ دیکھ لیں اس کے باوجود یہ نکلے ہیں یہاں سے ریاستی اداروں کو اور منڈیٹ چور جو حکومت ہے اس کو دو پیغام ہے ایک راستہ ہے آئین کا قانون کی حکمرانی کا اور آئین کی بالدستی کا یا تم وہ راستے اختیار کریں اور پاکستانی عوام کو اپنا منڈیٹ واپس دیں یا پھر پاکستانی عوام کا جو ریلہ ہے جو سمندر عید کے بعد اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے اس کا سامنا کریں عید کے بعد اسلام آباد انشاءاللہ 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 پاکستانی قوم سے اپنے لیڈر کو ازاد کرو اپنے لیڈر کو ازاد یہ جذبات دیکھیں یہ جذبات تو ہم نے دبا کے رکھے ہوئے ہماری جو لیڈرشپ ہے عمران خان کی تاقید ہے کہ آپ نے پورامن رہنا ہے آپ نے آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا پورامن اتجاج کرنا ہے جو پاکستانی عوام کا حق ہے لیکن اگر یہ ریاستی ادارے اور جو منڈیٹ چور حکومت ہے وہ پاکستانی عوام کو اپنا حق نہیں دے گی تو پھر اس کی ذمہ دار یہ تمام ریاستی ادارے اور پاکستان کی منڈیٹ چور حکومت ہوگی چھے کو اسلامباد جلس ہے چھے کو کہا جا رہا ہے کہ پشاور سے ایک بڑی تعداد میں لوگ پہنچے گے اور آپ کہہ رہے ہیں عید کے بعد بھی تیار ہیں دیکھیں چھے کو صرف ریہرسل ہم کرنے جا رہے ہیں اسلامباد میں اصل اصل جو جلسہ ہوگا اور اصل اتجاج اصل لانگ نور جو ہوگا وہ عید کے بعد ہوگا عید کے بعد انشاءاللہ تعالی عزیز یا ہم رہیں گے یا یہ منڈیٹ چور حکومت رہے گی انشاءاللہ عمران خان کو ریا کریں گے کہ یہ پشاور کے لوگوں کے جذبات آپ دیکھ سکتے ہیں آج پشاور باہر ہے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ایک بڑی تداد میں لوگ باہر ہیں فری عمران خان کنرل گئے جا رہے ہیں یہ مناظر ہیں اس وقت پشاور شہر کے شدید گرمی میں روزے کی حالت میں آج پشاور کے لوگ باہر ہیں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں جی جی الحمدللہ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے عمران خان کو رہا کرو مراہ سعید کو تحفظ دو کہ جو پوسٹرز ہیں وہ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہیں اور جہاں لوگ رہا کرو رہا کرو عمران خان کو رہا کرو کے نعرے لگا رہے ہیں میں پشاور میں موجود ہوں ہنگو سے میں نے یوسف آن سا میرے ساتھ موجود ہے سر سلام علیکم سلام دیکھا آج گرمی میں روزے کی حالت میں جس طرح لوگ نکلیں تیاریاں کیا چل رہی ہیں آج سارا پشاور سرکوں بڑتا تیارہ دیکھو چاہے روزہ ہو یا نہ ہو انصاف کے لیے لوگ ترستے اس ببرکت مہین میں تو زیادہ تو لوگ انصاف کے لیے ترستے ہیں ٹھیک ہے نا تو جب تک انصاف نہیں ہوگا لوگ سرکوں پہ ہوں گے کیا سمیسے عمران حان ڈیالا جیل میں کہہ دی ہیں تو ان کے رہائی کے لیے کیا کیا جا رہا ہے ان کے رہائی کے لیے کہا جا رہا ہے لانگ مارچ کی تیاری ہیں بلکل ہم لانگ مارچ بھی کر رہیں گے اس کے لیے تیاری بھی کر رہیں دیکھ آپ ببرکت مہین میں اتنے سخت گرمی ہیں لوگ پھر بھی سرکوں پہ ہیں تو اس کے لیے ہم یہ ٹریننگ دے رہے ہیں لوگوں کو انشاءاللہ اور اس طرح زبردست کالا انشاء دیں گے نا کہ ان کے پھر پاؤ رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے چھے کو کیا سمجھتے چھے اپریل کے اسلام آباد سے اس حوالے سے چھے کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری تیاری پوری ہے اور ورکر بھی تیار ہیں کیونکہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے جب تک وہ آزاد نہیں ہوگی اس طرح کیسوں میں ہے نا کہ جبکہ وزیراعظم ایک سب سے بڑی پارٹی کو انصاف لیڈر کو انصاف نہیں مل سکتا تو عام غریب ہو کیا انصاف ملے گا تو اس کے لیے تو ہم انشاءاللہ جان بھی دیں گے ہر مشکل ساتھ دیں گے بہت شکریہ سر بہت شکریہ پشاور میں ایک بڑی اتداد میں لوگ نکلے تھے ابھی ریلی اتداد میں اس طرح آج لوگ نکلے ہیں کیا کہیں گیا لوگوں نے روزے کو نہیں دیکھا اگر آپ لوگوں کو دس دنی آپ بھوکا پیسہ بٹھائیں امران خان کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں عطلیہ کی ازادی کے لیے بھی لوگ نکلے ہیں امران خان کی ازادی کے لیے لوگ نکلے ہیں عطلیہ پر حملہ بلکل بھی عوام کو نامنصور ہے اور ہم خراجت تحسین پیش کرتے ہیں چھے ججز کو اسلام آباد کے چھے ججز کو جنہوں نے جورت کا مظاہرہ کر کے ایک حد لکھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہ اس پر ایکشن لے گا نامنہاد کمیشن نہیں ہوگا اور اس کا آؤٹکم آئے گا اگر آؤٹکم نہ آیا تو پاکستان کی حقیقی ازادی کے لیے عوام امران خان کے سنگ ہے اور وہ عدلیہ کے سنگ بھی لڑتے رہیں گے انشاءاللہ جی بتا دیں آپ فارم فورٹی فائی والے ہیں آپ کے ساتھ بھی فارم فورٹی سیون والی گیم ہوئی ہے جو فارم فورٹی سیون والے بیٹھے ہیں کیا سمجھ سے کب تک بیٹھے رہیں گے اور ان کے حلاف لانگ مارچ کا کہا جا رہا ہے تو آپ لوگ تیار ہیں انشاءاللہ ہم اپنے عدلیہ سے پر امید ہیں بشاور ہائی کورٹ کو آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں انسان فرام کر رہا ہے انشاءاللہ دو تین مہینوں میں ہم فارم فورٹی سیون والے امپی ایز کو ان اسمبلیوں سے باہر کریں گے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن پر ان جھوٹر میں حلف اٹھایا ہے ان کے سیاسی کیریئر دفن ہو چکے ہیں ایک ہی نظریہ زندہ ہے جو عمران خان کا ہے انشاءاللہ فارم فورٹی فائیف کے تمام امپی ایز ان اسمبلیوں کا حصہ بنیں گے اور ہم انشاءاللہ اپنے عدلیہ سے انصاف کے منتظر ہیں اور ہمیں انصاف مل کے ہی رہے گا انشاءاللہ پہنچھے قرآن کو رہا کرو قرآن کو رہا کرو